آرمی چیف صاحب ہم آلتے جنگ میں ہیں ہم کو سستے پٹرول کی ضرورت نہیں ہے ہم مہنگا خرید لیں گے یہ لولی پوپ ہم کو نہ دیں خدا کا واسطہ ہے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کو جہاد کے لیے بلا رہے ہیں فلسطین کے بچوں کی لاشیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے ابابیل کی صورت میں عطف کی صورت میں خالد ٹینک کی صورت میں غزنوی کی صورت میں عبدالی کی صورت میں اس کو اللہ کی راہ میں لے کے نکلو اگر اللہ کی دی گئی اس طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال نہیں کرنا تھا اس کا نام نواز شریف زرداری اور آسم منیر رکھ لینا تھا اللہ کے غازیان کیوں پر نام رکھتے ہو اور اللہ کی راہ میں لے کے نکلتے نہیں خدا کی ازاد کا خوف نہیں ہے آپ لوگوں کو فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کی لاشیں فلسطینیوں کی جنگ نہیں لڑ رہی وہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ جنگ لڑ رہی ہیں قبلہ اول جتنا فلسطینیوں کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی یہ ہے آپ کی دعاوں کی نہیں آپ کی ٹیکنیکل مدد کی ضرورت ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے اللہ نے جو آپ کو طاقت دیا ہے اس کو لے کے میدان کے اندر نکلو ورنہ وہ رب زمینوں کا مالک ہے وہ ہواوں کا مالک ہے وہ سمندروں کا مالک ہے ہم ازا قوم خدا کی عذاب کو نہیں سائے سکتے ہم پاکستان کو کھنڈرات بنتے ہوئے دیکھنا قبول کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کی لاشیں دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے کی وجہ سے اپنی بزدلی کی وجہ سے سمندری عذاب کی وجہ سے نہیں سمندری طفان کی وجہ سے یا زلزلوں کی وجہ سے نہیں بزدلی ایک شرمندگی ہے آگے بڑھنا عزت ہے آرمی چیپ صاحب آپ ہمارے نمائندے ہیں آپ ہمارے سربران ہیں قوم کی عزت آپ کے آت میں آئے خدا کی عذاب کو دعوت نہ دو جو طاقت رب دے سکتا ہے وہ رب لے بھی سکتا ہے اپنی اس کرسی اور اقتدار کی اوپر مان نہ کرو یہاں بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے اگر عزت چاہتے ہو تو اس اللہ کی دی گئی طاقت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو پر نہ خدا کی قسم مٹ تم نے مجانا ہے اور ایک دن ان فلسطین کے بچوں کا ہاتھ آپ کے گربان کو ہوگا اور یہ پوچھ رہے ہوں گے آپ سے کہ آپ مسلمانوں کے سپاہ سلار تھے جب ہم کو ضرورت پڑی آپ کے پاس وہ طاقت تھی جو رب نے آپ کو عطا کی ہوتی کیوں نہیں نکلے لے کے وہ کیا مو دکھاؤ گے وہاں عشر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا مو دکھاؤ گے عوش کے ناخن لے لو اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو